پیارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرمایا نماز دین کا ستون ہے نماز جنت کی کونجی ہے نماز مومن کی محراج ہے مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے جو سبزی بیچنے والے ہیں پھل فروڈ بیچنے والے ہیں ہر شخص یہ کہتا ہے کہ ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اپنی جان سے بھر کر محبت کرتے ہیں اور یقین مانیں آپ دفتر والوں سے پوچھ لیں جتنے بھی لوگ مسلمان ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے برپور اپنی جان سے بھر کر محبت کرتے ہیں بڑی خوشی کی بات ہے لیکن آپ اپنے پیارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حکم بھی تو مانیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ حکم دیا ہے فرمایا ہے نماز میری آنکھوں کی تھنڈک ہے اگر آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت کرتے ہیں تو پھر اللہ کے رسول کا حکم بھی مانیں ان کی آنکھوں کی تھنڈک ہے تو اگر آپ نماز پڑھیں گے تو آپ کی طرف سے ان کی آنکھوں کو تھنڈک پہنچے گی تو یقین مانیں آپ کی مدینہ شریف میں حاضری بھی ہو جائے گی انشاءاللہ اور پیارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا نماز دین کا ستون ہے نماز جنت کی کونجی ہے نماز مومن کی محراج ہے پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا مومن اور کفر کے درمیان نماز کا فرق ہے کہ جس نے نماز چھوڑی وہ کفر میں چلا گیا ایک صحابی نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسلمان اور کافر میں فرق کیا ہے کیسے پتا چلے گا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مسلمان نماز پڑھتا ہے کافر نماز نہیں پڑھتا قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ جنتی لوگ دوزکیوں سے پوچھیں گے کہ تمہیں کس چیز نے دوزک میں ڈار رکھا ہے دوزکی جواب دیں گے کہ ہم لوگ نماز نہیں پڑھتے تھے اگر دوزک میں جانے سے بچنا چاہتے ہیں تو یقین مانے پانچ وقت کی نماز پڑھیں فجر، زہر، اسر، مغرب، عشاء کی نماز پڑھیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ پہلا سوال بھی نماز کا کرے گا سات سو مرتبہ حکم اللہ تعالیٰ نے سات سو مرتبہ حکم اللہ تعالیٰ نے نماز کا کیا ہے کہ نماز کیوں نہیں پڑھتے آپ لوگ نماز ہر مسلمان مرد عورت پر فرض ہے پیارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرمایا کہ جب بچہ سات سال کا ہو جائے پیار سے اس کو نماز پڑھائیں جب بچہ دس سال کا ہو جائے نماز نہ پڑھے تو مار کے نماز پڑھائیں آپ اتنی محبت کرتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے تو اپنی اولادوں کو اور خود بھی نماز کیوں نہیں پڑھتے آپ لوگ تو نماز پڑھیں گے تو یقین مانے جنت کی کونجی ہے تو آپ جنت میں ضرور داخل ہوں گے انشاءاللہ نماز نہیں پڑھیں گے نماز کی چھوٹ نہیں ہے فرض ہے اللہ تعالیٰ کے آگے ہم نے جھکنا ہے حضرت سیدنا شیخ عبدالقادر جلانی غوث عظم رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں جو بے نمازی ہے اس کو مرنے کے بعد غسل نہ دو جو بے نمازی ہے اس کو مرنے کے بعد کفر نہ دو جو بے نمازی ہے اس کو مرنے کے بعد مسلمان کے قبرستان میں بھی نہ دفناو اللہ اکبر اللہ تعالیٰ معاف کرے اللہ سے سچی توبہ کریں آپ لوگ کہ یا اللہ ہم سے کتائی ہوئی گلتی ہوئی ہم صبح صبح اٹھ کے سبزیوں کے لیے جاتے ہیں منڈی پھال لینے جاتے ہیں باہر روڈوں پہ ویگن کا انتظار کرتے ہیں اس میں بیٹھ کے رکشوں میں جاتے ہیں منڈی تک اور فجر کی نماز پڑھنے کے لیے نہیں جاتے ہیں آپ لوگ توبہ کریں فیکٹریوں میں لوگ کام کرتے ہیں ازان ہوتی ہے لوگ مشینوں کو سریعے کو طرح طرح کی فیکٹیوں میں پیکنگ میں لوگ کام کرتے ہیں کپڑے کی فیکٹیوں میں کام کرتے ہیں لیکن کوئی کام کو نہیں چھوڑتا اپنے کاموں میں مغن ہے موت اچانک آنے والی ہے تو پھر آپ لوگ کے ساتھ ہوگا کیا آپ سوچ بھی نہیں سکتے دردناک عذاب ملے گا تو جیسے ہی اگر آپ ازان سنے یا ٹائم ہو جائے تو بینکوں کو چھوڑ کے آفیس کو چھوڑ کے صرف دس منٹ لگتے ہیں نماز کے لیے آپ لوگ ضرور جایا کریں آپ لوگ سب میرے اپنے ہیں میں بار بار اس لیے آپ لوگوں کو سمجھاتا ہوں کہ آپ سب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت ہی ہیں نماز پڑھیں گے تو جنت و فردوس میں اللہ آلہ اور بلند مقام اطاف فرمائے گا نماز نہیں پڑھیں گے تو صاف کہا گیا ہے مومن اور کفر کے درمیان نماز کا فرق ہے کہ جس نے نماز چھوڑی وہ کفر میں چلا گیا یعنی کہ کافروں میں ان میں شامل میں اب کیا آپ کو بتاؤں نماز پڑھنا شروع ہو جائیں ہر چیز سے پہلے ہر چیز سے بھر کر آپ لوگوں کو نماز پڑھنی ہے انشاءاللہ یہاں تک حکم ہے کہ اگر بندے کے پخانہ بیچ میں نکلتا ہو اس سے بیٹھا نہ جاتا ہو لیٹا نہ جاتا ہو اگر اتنا بیمار ہے کہ وہ پخانہ بیچ میں کر دیتا ہے تو وہ اس کو چاہیے وہ بیٹھ کے اٹھ کے نہیں جا سکتا اگر اتنی بیماری میں ہے تو وہ بیٹھ کے اشاروں سے نماز پڑھے اگر بیٹھ میں نہیں سکتا تو وہ لیٹ کے نماز پڑھے نماز کی معافی نہیں ہے بیمار کو بھی معافی نہیں ہے تو آپ لوگ نماز پڑھیں پانچ وقت کی یقین مانے اللہ تعالیٰ آپ کی تمام تنگیاں پریشانیاں دور کر دے گا اور اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل ہوگا اور نمازی کے لئے سب سے بڑا انام یہ ہوگا کہ اس کو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کا دیدار نصیب ہوگا ماشاءاللہ سبحان اللہ ماشاءاللہ